نمسکار اینڈا نیوز کے ڈیسٹل پیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انانیا بیگی ٹی وی ایکٹریس تنشہ شرما کی موت اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی ہے سوال ایسے کہ آخر کار تنشہ بیس سال کی تھی اور ٹی وی انڈسٹری میں جس طرح سے ان کا کریئر چل رہا تھا جس طرح سے لگاتار انہیں تمام شوز مل رہے تھے اور جتنا ان کا نام تھا جتنی فیمس وہ ہو چکی تھی اس کے بعد آخر کار انہوں نے موت کا راستہ کیوں چنا تمام سوال خڑے ہو رہے ہیں ان کے فینس تمام سوالوں کو جواب چاہتے ہیں ان کی فیملی کے لوگ بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کار تنشہ نے موت کو گلے کیوں لگایا کیوں تنشہ نے سوسائٹ کیا اس پورے معاملے کو لے کر آپ کو بتا دے کہ پولس جاج کر رہی ہے اور تنشہ کے جو بوائی فرنڈ ہے شزان انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوستاش کی جائے گی آج ان کی کوٹ میں پیشی بھی ہونی ہے لیکن ان سب کے بھی سوال یہ ہے کہ ایک انسٹرگرام پوسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گی تنشہ کا جس میں وہ اپنے بال ٹھیک کروا رہی ہیں بال ان کے سوارے جا رہے ہیں وہ ویڈیو انہوں نے پوسٹ کیا اور اس کے بعد حالکہ اس ویڈیو کو لے کر جو تمام ترشک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ اداس نظر آ رہے ہیں جبکہ تنشہ جو ہیں وہ ہمیشہ ہیپی موڈ میں رہتی ہیں اور ہمیشہ مستی والے انداز میں مزاق والے انداز میں رہتی ہیں اور پھر آخر کار وہ اداس کیوں تھی اور وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے جس میں تنشہ اپنے بال سوار رہی ہیں اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر کار ایسا کیا ہوا کہ تنشہ نے سوسائٹ کر لیا اور انہوں نے موت کو گھلے لگا لیا اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جس طرح سے ویڈیو پوچھ کیا گیا تنشہ کے بال سوارے جا رہے تھے اس میں اور اس پورے معاملے کو لے کر تنشہ کی موت کو لے کر پولیس مومی ٹیم کی اگر ہم بات کریں پولیس ٹیم کی وہ اب علی بابا کے سیٹ پر بھی پہنچی اور جو یونٹ پر تمام سارے لوگ تھے ان سے پوچھتاج بھی کی گئی کہ آخر کار کسی نے کچھ دیکھا ہو یا جس کمرے میں جس میک اپ روم کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر تنشہ نے سوسائٹ کیا ہے وہ جو کمرہ ہے وہ جشان یعنی کی ان کے بوائی فرنڈ کا بتایا جا رہا ہے چھے دن پہلے ہی بوائی فرنڈ نے بریک اپ کیا تھا اگر ہم ماں کی بات کریں گے تنشہ کی تو ان کی ماں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ شزان ان کو پریشان کرتا تھا حالانکہ بریک اپ کے بعد وہ کافی زیادہ اداس رہنے لگی کافی پریشان رہنے لگی ایسا جو سیٹ کے لوگ تھے یونٹ کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے کہا گیا اور اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جس سمیں کیونکہ سیٹ پر ہی آخر کار تنشہ نے سوسائٹ کرنے کے لیے کیوں چھنا کیا کسی طرح کی کوئی ساجش شچی جا رہی ہے کیونکہ پولس کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو آدمتیا کو لے کر اور مرڈر کو لے کر دونوں اینگل سے اس پورے ماملے کو لے کر جاچ کی جا رہی ہے اور ساتھی سوال ایک یہ بھی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے اس پورے سیٹ پر جب تنشہ کمرے میں گئیں جشان کے اور انہوں نے سوسائٹ کیا تو کیا کسی نے وہاں پر دیکھا نہیں ان کو یہ تباہم سوال ہے جس کو لے کر لگاتار اب جو درشک ہے جو تباہم ان کے فین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آخر کار ان تباہم سوالوں کے جواب ملنے چاہیے پولس بھی لگاتار اس پورے ماملے کو لے کر سوال جواب جو ہے وہ یہاں پر کیے جا رہے ہیں شیزان سے کہ آخر کار کیسے تمہارے کمرے میں یعنی کی جو شیزان کا میک اپ روم تھا وہاں پر تو رشا گئی اور اس نے سوسائٹ کر لیا اس پورے ماملے کو لے کر جاچ کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے ماملے سے جڑے کیا کیا خلاصے ہوتے ہیں آپ کی اس پر کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ میں